اور یہ دو شامی اور ایک پیس پانچ سیور فوڈ آپ کو کسے لگے چاول یہ ہے اس کا مینیو تو رشکی ایک بجا یہ بھی ہے اسلام علیکم میں یوٹیوب چینل امیر کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم آئے ہیں اسلام آباد بلو ایریا سیور فوڈ میں اور آپ کو چیک کرواتے ہیں یہ کہاں پہ ہے اور یہ بلو ایریا مارکیٹ ہے یہ دیکھ رہی ہے یہ سیور فوڈ سیور فوڈ یہ ہے بلو ایریا میں اور انٹرس تو ان کی بہت اچھی ہے یہ دیکھیں رش دیکھیں رش تو اب ہم جا رہے ہیں جی کوپر اور یہ ان کا سارا کاؤنٹر ہے جہاں پہ پارسل ہیں اور یہ آٹر وغیرہ ہوتے ہیں یہ سیور فوڈ کے اور ابھی اور اوپر جانا ہے کیونکہ یہاں بھی جگہ نہیں ہے شورٹ ہے کافی زیادہ رشہ ہے سندے بھی آیا اس لئے لوگ کافی زیادہ آئے ہیں یہ دیکھیں یہ بہر کس کی پارکنگ ہے یہ دیکھیں بچے بیٹھ گئے ہیں رش بہت زیادہ ہے اور ہم یہاں بیٹھ گئے ہیں جی ٹیبل ہمیں مل گئے ہیں یہ ہے جی اس کا مینیو سیور فوڈ کا یہ ہے جی اس کا چھے سو پچپنگ کا یہ چھے سو پیسٹھ گھر ہے اور اس کی طرح پہ یہ ہے پانسو پسٹر گھر ہے یہ دو شامی ہیں ہے کے اس کا مل گئے ہیں یہ تین سو پن تاریس یہ پانسوکے پیس کے ساتھ اور یہ دو شامی اور ایک پیس پانسو پانچ چار سو پندرہ ایک پیس کے ساتھ اور یہ سیمپل چاول ہیں دو سو ساٹھ کے دو پیس اور دو شامی چھے سو پچپنگ اور دو شامی ایک چیست اور ایک چیست ہر پیسٹھ پانچ سو ستر گھر تو یہ انہ کا چیز سیور فوڑ گا باقی بھی ہے یہاں پہ چار یہ دیئے ہیں چار چار پلیٹیں ایک پیس اور دو شامی اور چار یہ دیئے ہیں چکن پیس کے ساتھ ٹھیک ہے جی پوڑر آٹھ پلیٹیں ہم نے آٹھر دیئے ہیں بھونک لگی ہوئی ہے مہد 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 یہ دے کوئی چاول کھانے ہیں چاول آرہے ہیں کاؤں کے نا اور سلاہت ان کا آگیا ہے سلاہت اور رہتا سلاہت ان کا بہت اچھا لگ رہے ہیں اور رہتا دیکھے دیا رہتا یہ آپ دونوں کے یہ ہے جی آگے جی یہ ہے جی دو دو پیس دو شامی کباب ہیں اور ایک پیس ہے چک ہے جی اب تیسک کرتے ہیں شامی کباب کے ساتھ تیسٹ اچھا لگا ہے اتنا بھر ٹیپ چھیک ہے شامی کباب ہے پیس بھی ہے چاول بھی ہیں اور یہ پلیٹ ہے پانچ سول پہ گی پائف ہنڈڈ کی یہ پلیٹ ہے دو شامی ایک پیس اور چاول پانچ سو کی پلیٹ ہے اور یہ پلیٹ ہے چار سو پانچ سو پانچ سو کی پھائی اس میں پیس ہیں اور چاول پانچ سو کی پھائی ہے سیور پوڈ کی ایک اچھی بات یہ ہے جو مجھے ابھی پتہ چالی ہے بھائی نے بتائی ہے کہ سیور پھوڈ میں اگر آپ کے چاول پتن ہو گئے ہیں جیسے کہ جوال نے بھی کھالی ہیں ایکسٹر چاول کے نام سے چاول اور آجاتے ہیں اور اس کے کوئی چارجز نہیں ہے یعنی کہ آپ یہ جو پلیٹ سمنگوائی ہے اگر آپ اور چاول کھانا چاہے تو صرف چاول آپ کو ایکسٹر اور مل جاتے ہیں اور اس کے کوئی چارجز نہیں ہے اس کے علاوہ سلاحات کا بھی یہی ہے سلاحات کو رہتا ہے اگر آپ یہاں پہ آپ کو اور چاہیے تو وہ آپ کو ایکسٹر میں ملے گا لیکن بلکل فریق تو یہ بہت اچھی بات ہے اور یہی وجہ ہے مجھے لگ رہی ہے کہ کتنا عداشی ہے ورنہ میں نے آج تک کسی بھی رائس پوائنٹ میں برینی بغیرہ جو بھی پاکستان کے پور پرین ہے وہاں پہ اتنا راشنی دیکھا جیتنا کہ یہاں سیور پوڈ میں ہے یہ دیکھیں جی جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سیور پوڈ میں ایکسٹنشن یعنی کہ آپ کو چاول مل جاتے ہیں ایکسٹر تو یہ انہوں نے لا دی ہیں یہ دیکھیں جیسے جوانے بھی گئی اور آگئے چاول آپ کو کیسے دیکھیں چاول چاول دیکھیں اور چاول ہم نے کھالی ہیں تقریباً سب نے یہ دیکھیں اور سب سے جو ان کی اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ چاول ہے وہ کچھی باتپتی یوز ہوتی ہے یعنی کہ جو میں نے اطلب کیا ہے یعنی کہ ایک تو پکی ہوتی ہے سیلا وہ بھی نہیں ہے اور ادھر ڈبل سویم وہ بھی نہیں ہے یہ کچھی باتپتی استعمال کر رہے ہیں پیور اورگینک چاول تو اس چاول کا بہت اچھا ایک نیچلر ٹیسٹ ہے اور چاول جو بنتا یہاں پہ آتا ہے اب جیسے میں نے پانچ سو گئے ہم نے پلیٹ ایک دی ہے تو وہ ختم ہوگی تو میں نے اور بھی منگوائے وہ بھی کھا لی ہے تو پیر پھول ہو گیا تو رش کی ایک وجہ یہ بھی ہے پیش بھی بہت اچھا ہے اور آپ کو سپلیمنٹ بھی مل جاتی ہے یعنی کہ بہت زبردست پوائنٹ ہے یہ سیور پوڑوں ایسی نہیں یہ مشہور کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگ اس کو لائک کرتے ہیں اور بہت زیادہ بے پناہ رش ہے یعنی کہ میرے اندازے کے مطابقے میں ہم ایک ہزار بندہ اس میں تینوں فلورز میں بیٹھا ہوں ایک ہزار بندہ ہوگا اندازہ ہے ہم ہاں خود اندازہ لگا لیں کہ کتنے لوگ اس کو لائک کرتے ہیں تو اس کی یہ بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے لوگ یہاں آتے ہیں مجھے بہت پسند آیا پیش اس کا پنڈی بھی ٹھیک تھا لیکن یہاں کا مجھے اب بہتر لگا تھا اور بہترین تھا ریڈ کے لحاظ سے بھی قوانٹیٹی کے لحاظ سے بھی اور جب بھی آپ اسلامباد آئیں پنڈی آئیں تو سیور پوڈ لازمی کرائی کریں اگر آپ چاوڑ شوک سے کھاتے ہیں کیونکہ پاکستان میں تو چاوڑ ہر کوئی شوک سے کھنا بھی انس آپ نے رائس کھائیں انس آپ کو پسند آئیں بتاؤ تو صحیح بتا دو اور اسی کے ساتھ ہمارا جو یہ سیور پوڈ کا جو دینر اور لنچ کے درمیان میں جو کھانا تھا کھایا ہم نے یہ دیکھیں جی تو کھانا بہت اچھا تھا چاوڑ کی کوئنٹی بھی اچھی تھی اور رائس کی کوئلٹی اور چکن پیس اور جو شامی کواب تھے وہ بھی اچھے تھے اور سب سے جو اہم چیز تھی جو میں نے پہلے بتائیے کہ انلیمیٹیٹ ہے آپ فل کھائیں جتنا کھائیں اسی قیمت میں تو یہ بہت بڑی ایک اچھی ہے کہ ان کی روایت ہے تو بہرحال آپ جب بھی آئیں آپ یہاں کا وزٹ لازمی کریں اور آپ کومنٹ بوکس میں بتائیے گا کہ ان کا کھانا کیسا تھا اور سیور فوڈ سے ہم نے کھانا کھا لیا اور اب ہم جا رہے ہیں آگے ملتان کی طرف ہم موٹر وے پہ جائیں گے امید ہے کہ آپ کو سیور فوڈ والی ویڈیو سندھائی ہوگی میں نے آپ سب کے لئے یہ ویڈاگ بنایا سپیشل سیور فوڈ کا تو اب ہم آگے جا رہے ہیں اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ویلوگ کے ساتھ اللہ حافظ